بہت زیادہ سننے میں ملتا ہے کہ مارکٹ میں ایسی بیسیز اویلیبل ہیں جو کہ بہت شدید قسم کی وارٹر پروف ہیں دوسری بات یہ کہ وہ پاولر میں یوز کی جاتی ہیں اور ان کا آپ کو نہیں پتا چلتا تو چلیں ہمیں بھی ایک پی آر پیکیج ریسیو ہوئے چیک تو کر رہی ہوں میں آپ کے سامنے آپ کو بھی دکھاتی ہوں اور بتاتی ہوں اسلام علیکم ویرز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج مجھے ایک پی آر پیکیج ریسیو ہوئے منیرل بیس کا اس بیس کی یوزر میں پہلے بھی ہوں اور اب مجھے پی آر انہوں نے بھیجا تھا کہ میں ان کی ویڈیو بنا ہوں اور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ منیرل بیس ان کی کیسی ہے تو یہ ایم فی کمپنی کی بیس ہے منیرل بیس کے حوالے سے آپ لوگ مجھ سے بہت سارے کوسچنز کرتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں منیرل بیس کے حوالے سے تمام کوسچنز جو ہیں وہ آپ کے میں کلیر کروں گی سال کروں گی تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کمپنی کیسی ہے اس کی بیس کیسی ہے تو ایم فی کمپنی کو آج میں یوز کر رہی ہوں اور آپ کو کر کے لکھاؤں گی تو چلیں اس کو انپیک کرتے ہیں آپ کے سامنے انبوکس کروں گی گھر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو پیس کر لیں میڈم حتف لکھا بھی انہوں نے لہور اور آئی تھنگ یہ لوگ پنڈی سے ہیں تو یہ میں آپ کے سامنے انبوکسنگ بھی اس کی کہا رہی ہوں تو یہ اس کے شیڈز ہیں ان کی کیک فارم کی بیس بھی ہے اور ان کی منیرل بیس بھی ہے ٹھیک ہے تو پیکنگ کچھ اس طرح کی ہے ان کی یہ ایف وان ہے اور میں آپ کو بھی کھول کے بھی دکھاتی ہوں پیکنگ تو بہت پیاری ہے ان کی اور انہوں نے ایکسپائری ڈیٹ بھی مینشن کی بھی ہے اور یہ پرائیس انہوں نے ٹویل بندر رکھی بھی ہے لیکن آپ لوگ اگر میرے نام سے ان کو آرڈر دیں گے تو آپ کو یہ 1000 میں ملے گی یہ ان کی پیکنگ ہے اور پیکنگ میں یہ اوپن کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ جی اوپن کر کے ان کا ٹیکسچر کچھ ایسا ہے اور میں سیکنڈ بھی اوپن کرتی ہوں سیکنڈ بھی اوپن کرتی ہوں یہ ایمفی کاسمیٹک تو جی یہ میں نے ان کی ایف ون بھی اوپن کر لیا اور یہ میں نے سکین بھی اوپن کر لیا آپ انہوں نے نمبر کچھ اپنے اکارڈنگ رکھے میں ہے ٹھیک ہے یہ منیرل بیس ہے پاورڈر فارم کی بیس ہے ٹھیک ہے اور یہ لائٹر ٹون ہے اور یہ تھوڑی سی ڈاکر ٹون ہے یہ ایف ون ہے اور یہ سکین ہے اگر آپ آرڈر کرنا چاہیں تو ایف ون جو ہے وہ لائٹر میں ہے اور یہ جو سکین ہے یہ ڈاکر میں ہے اور ایف ون آپ میڈیوم سے لائٹ ٹون پر یوز کریں گے اور یہ جو ساملی رنگت سے تھرٹی ایٹ کی جو میں نے آپ کو ٹون بتائی بیا اس پر آپ جائیں گے ٹھیک ہے اب ایف ون کا مطلب میں نے آپ کو یلو بیس بتایا ہے لیکن یہ یلو بیس بلکل بھی نہیں ہے یہ سارے نیچرل نمبر ہے ٹھیک ہے اب یہ جو پانچ بیسیز ہیں یہ ہیں ان کی کیک فارم بیس اب میں یہاں پہ 45 آپ کو پہلے اوپن کر کے دکھاتی ہوں ان کی کیک فارم بیس جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے ایم سے کاسمیٹک 45 نمبر ان کا یہ جی 45 نمبر کی ان کی کیک فارم کی بیس ہے اور اس کا ٹیکچچر دیکھیں پریمی بہت اچھا سمود ہے اور موس بیس بھی اس کو کہیں گے اور جیسے ہی آپ اس کو بلینڈ کرتے جائیں گے یہ بلینڈ ہوتی جاتی ہے ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے تو منیرل بیس کا یہ فائدہ ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی نہیں ہوں منیرل بیس یا پھر آپ جو وارٹر پروف بیس یوز کرتے ہیں تو جی یہ وارٹر پروف بیس ہے ٹویل وارز آپ کے ایزی لی نکالے گی یہ 45 ہے اب میں ون بائی ون آپ کو سارے شیڈ پھول کے دکھاتی ہوں جب برائیڈل بیس اپنے پاس رکھیں گے نا یہ برائیڈل بیس کے نیم سے اویلیبل ہے ٹھیک ہے تو میں ان کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی ان کے نمبرز بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گی اگر آپ میرے چینل کے تھو ان سے رابطہ کرتے ہیں تو یہ بیس آپ کو 1000 میں ملے گی اور یہ بھی اتنی ہی قوانٹیٹی ہوتی ہے جو کہ آپ کو کرسٹین میں بلکہ کرسٹین کی قوانٹیٹی کام ہوتی ہے اور ٹرائلون کی جو ہے قوانٹیٹی وہ زیادہ ہوتی ہے لیکن ان کی کوری جتنی اچھی ہوتی ہے کہ یہ چلتی بہت زیادہ ہیں اور اسی طرح ان کی چار بیسیز نہیں آئیوری شیڈ نہیں تھا ان کا ٹھیک ہے لیکن ہم آئیوری کا کام جو ہے وہ ان کے منیرل بیس سے چلا لیتے تھے پر اب انہوں نے نیو لانچ کیا ہے آئیوری ٹھیک ہے تو اس کا سویچ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بس اس کی قوالٹی یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ بلینڈ کرتے جائیں گے یہ ویسے ویسے کوریج دیتی جائے گی نیچے سے میری سکن ٹون نظر بھی نہیں آئے گی اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ منیرل بیسیز کا کمال یہ ہے یہ جو وارٹر پروف بیس آپ کو مارکٹ سے ملتی ہے ان کا کمال یہ ہے کہ یہ بیسیز جو ہیں یہ کوریج اتنی اچھی دیتی ہیں کہ اگر آپ یعنی دیکھیں میری گندومی رنگت ہے نہ ساملی ہے اور نہ ہی گوری ہے لیکن میں نے یہ آئیوری لگایا ان کی بیس تو میری جو سکن ٹون ہے وہ نیچے سے بلکل چھپ گئی ہے وہ نیچے سے نظر نہیں آ رہی تو وارٹر پروف بیس کا یہی فائدہ ہے بس ٹھیک ہے تو یہ فائدہ جو ہے وہ بہت بڑا فائدہ ہے تو میں نے ان کی یہ جو نیو لانچ ہے یہ بھی آپ کو دکھا دی ہے 38 وہی دیکھیں سکن ٹون میری سکن ٹون کے اکارڈنگ ان کی بیس ہے 38 اب میں لگاؤں گی تو آپ کو دیکھیں فرق پتا چلے گا آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے بیس جو ہے وہ کیسے سیلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا تو اب یہ دیکھیں یہ آپ کو میری سکن ٹون نظر آ رہی ہے مطلب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ میری سکن ٹون کے اکارڈنگ کون سا شیڈ ہے اب 2W جو ہے وہ ان کی تھوڑی سی پینک بیس ہے لائٹ سی پینک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو و کے بارے میں بتایا گائیڈ کیا ہو گیا ٹھیک ہے یہ کچھ ایسے ہے کہ ایک فارم میں یہ ساری بیسیز ہیں یعنی آپ ان کے ساتھ کمسیلنگ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو ایزا سٹک بھی یوز کر سکتے ہیں آپ ان کو ہائی کوریج کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور برائیڈ کے لیے تو یہ بہت ہی بیسٹ ہے اور یہ رہی جی 45 ایم فی کاسمیٹک کی 45 بیس اور اس کا جو تیکسچر ہے وہ کچھ ایسے ہے یہ بھی 38 سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہے اگر میں چاہوں تو میں یہ یوز کر سکتی ہوں ٹھیک ہو گیا اب میں ان کا منیرل بیس کا آپ کو ڈیمو بھی دے دیتی ہوں کہ وہ کوریج کیسی دے دیتا ہے کیسی سمودھ بیس بنتی ہے اس کے ساتھ اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی بیس کے بعد یعنی ان دو چیزوں کے بعد آپ کو کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے تو چلیں چیک کرتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں تو اب میں بیس بنا رہی ہوں سب سے پہلے میں ویڈاؤٹ کنسیلنگ کیے ان کی کوریج جتنی اچھی ہے کیونکہ میں پہلے بھی یوز کر چکی ہوں اس لئے میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ میں نے 38 بیس لیا ہے اور میں اپنے یہ جو بازو ہے بازو کی بیک سائیڈ پہ بیس بنا کے آپ کو دکھا رہی ہوں تو سپنج کے ساتھ میں ان کی موز بیس یا کیک بیس جو ہے وہ لگا رہی ہوں اپلیکیشن اس کی کرلی میں نے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپلیکیشن میں ابھی کوئی کمی ہے یا کوریج اچھی نہیں ہوئی تو آپ پھر بیس اور لگائیں اور اس کو بلینڈ کرتے جائیں اور کوالٹی یہ ہے اس بیس کی کہ اس کو بہت زیادہ نہیں لینا پڑتا تھوڑا ہی لینا پڑتا ہے میں اس کا پروسیس اور اس کا کارڈ جو ہے ابھی یہاں پہ چلا دیتی ہوں وہ بھی آپ دیکھ لیں جو انہوں نے کمپنی نے خود طریقہ بتایا ہوئے تو جی اب ہم آ جاتے ہیں دیکھیں کوریج میں نے کر لی اور اتنی اچھی کوریج ہوئی ہے کہ میری سکن ٹون اور آپ کو بیس نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے نا تو اب میں نے تھوڑا سا پاورڈر لیا یعنی وان فوتھ ٹی سپون پاورڈر لیا اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالایا ٹھیک ہے ہم نے نہ زیادہ ٹھیک بنانی ہے پیس نہ ہی زیادہ تین SS بنانی ہے اور درمیانی سی پیسٹ رکھنی ہے اور دیکھیں جو میں نے نیچے کوریج کی تھی اس کے اوپر آپ نے یہ پیسٹ جو ہے وہากا دینی ہے اور اس پیسٹ کو یہ مینیرل بیس ہے جو آپ مارکٹ سے لیتے ہیں جس کے بارے میں آپ بار بار پوچھتے ہیں یہ وہی بڑی ہی مینیرل بیس ہے جو پاورڈرز میں یوز ہوتی ہے اور یہ پاولرز کا سیکرٹ آج میں نے ریویل کر دی ہے تو دیکھیں میں نے اب یہ منیرل بیس لگا دی ہے تو دوسری سائیڈ پہ میں نے کیک کے ساتھ لگائی ہے ٹھیک ہے کیک بیس کے ساتھ اور میں باہر والی سائیڈ پہ صرف منیرل بیس لگا رہی ہوں تو جی اس کی کوری تھوڑی اسی کام ہے لیکن اس نے بھی صرف پاورڈر نے بھی بیس دیکھیں کتنی اچھی بنا دی ہے یعنی یہ کور بہت اچھا کر دیتی ہے سکین کو منیرل بیس کی کوالیٹی یہ ہے اور سٹے بہت زیادہ کرتی ہے اور یہاں پہ جہاں پہ میں نے نیچے کیک بیس دی تھی وہاں پہ جو کوریج ہے وہ بہت زیادہ ہے تو یہ میں آپ کو کلوز کر کے بھی دکھا رہی ہوں تو دیکھیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے صرف دو چیزوں نے آپ کی بیس بہت اچھی پرفیکٹ فلاولیس بنا دی ہے اب میں تیسری بات ان کی یہ کہ یہ وارٹر پروف ہے یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ وارٹر پروف ہے تو یہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں یہ بھی میں آپ کو چیک کر کے دکھا دیتی ہوں کہ یہ وارٹر پروف ہے کے نہیں تو بلینڈنگ میں نے بہت اچھے طریقے سے کر لی بس منیرل بیس کے ڈرائے ہونے کا انتظار کرنا ہے پھر بلینڈنگ کرنی ہے آپ نے لیں جی میں نے اب اپنی بیس پہ پانی ڈال دیا ہے اور پانی نہیں بھی رہا ہماری بیس پہ آپ دیکھیں کہ پانی جو ہے وہ کتنا ساف نیچے گر رہا ہے اور بیس جو ہے وہیں کی وہیں ہے کوئی بھی کترہ آپ کا وائٹ نہیں جا رہا نیچے بلکل سٹیک آ رہی ہے آپ کی سکن کے ساتھ اور وارٹر پروف ہے اور کہیں سے بھی نہیں ہلی ایون جو میری سکن ٹون جو ہے وہ ڈارک ہے اور میں نے ابھی یہ جو بیس لگائی ہے یہ برائٹ والین کی لگائی ہے یعنی ایف ون لگائی ہے تو بھی آپ دیکھیں کہ کوریج اس نے دے تو جو کلائنٹ دو تین ٹون لائٹر جانا چاہتا ہے آپ منیرل بیس یوز کر سکتے ہیں آپ کو لیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی تو جی ریزلٹ آپ نے دیکھ لیے میں نے آپ کو سارا ایکسکلین کر دیا یہ ان کی سیون بیسیز کا سیٹ ہے اور آٹھ می بیس ان کی اورنج بیس ہوتی ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس برائیڈل ہے تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں کسی کنسیلر کی ضرورت نہیں یہ کوریج آپ نے کیک بیس بھی دیکھ لی ہے یہ دیکھیں میں اس کے اوپر فنگر اگر پھیرنگ ہو تو بھی یہ کوئی اترنے والا اس کا کوئی چانس نہیں ہے یہ بلکل صحیح سٹیف ہوئی ہے اور جو میں نے سٹک کے ساتھ سوری کے بیس کے ساتھ لگائی ہے اس کی بھی کوریج آپ نے دیکھ لیا تو یہ ان کی کوریج ہے دیکھیں کتنا سمودھ تیکسچر ہے اور فلاولیس بیس انہوں نے دیا اور آپ یہ دیکھیں کہ میچے سے میری سکن ٹون بلکل بھی ریفلیکٹ نہیں کر رہی یہاں اور یہاں کتنا فرق ہے اگر میں چاہوں تو تو میں برائیڈل بیس سے بھی کوریج کر سکتی ہوں یہ دیکھیں کہ برائیڈل بیس ان کی کتنی اچھی کوریج دیتی ہے یہ تو بلکل ہی میری سکن ٹون کے اکورڈنگ ہے اس کو 36 بیس بھی سمجھ سکتے ہیں یا چائنیز کے طور پر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ ہستا ایسا ٹیکسچر ہے میں اپنا ہاتھ گندہ کرتی جا رہی ہوں ان کے لیے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کی جو مینیرل بیس جو ہے یا کوئی بھی آپ بیس ان کی پر چیز کرتے ہیں تو یہ 1000 کی ملے گی میرے ریفرنس سے اور اگر آپ ان کی دو لیتے ہیں بیسیز تو یہ ڈسکاؤنٹ ہو کے اگر آپ میرے چینل کے تھوئے ان سے لیتے ہیں تو ڈسکاؤنٹ پر آپ کو دو بیسیز جو ہیں وہ 1700 کی ملے گی اور ون بیس جو ہے وہ 1000 کی ملے گی تو اگر آپ آرڈر کرنا چاہیں تو آرڈر کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں ہے تو میں اگر آپ مینیرل بیس لینا چاہتے ہیں تو میں اس کو ریکمینڈ کروں گی ایم فی میک اپ بیس ہے یہ ٹھیک ہے اور پیکجنگ میں نے آپ کو ان کی دکھا دی ہے یوز کر کے بھی میں نے آپ کو بتا دیا انشاءاللہ میں جلد ہی کسی فیس پہ بھی اس بیس کو بنا کے آپ کو دکھاؤں گی ابھی مجھے بیس کا ریویو دینا تھا تو بہت جلد ہی تھا اس لیے میں نے اپنے ہینڈ پہ آپ کو کر کے دکھایا یہی ریزلٹ اس کے فیس پہ بھی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ جو جتنے بھی کوسچن ہے منیرل بیس کے حوالے سے کہ اس کا کیسا ہوتا ہے ٹیکسچر یا اس کا اس کے ریزلٹس کیسے ہیں یا واٹرپروف ہوتی ہے کہ نہیں تو واقعی میں منیرل بیس جو ہے وہ واٹرپروف ہوتی ہے اگر آپ اس کو یوز کرنا سمجھ جائیں تو آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو یوز کر سکتے ہیں سٹارٹ میں میں نے کارڈ بھی لگا دیا تھا کہ کس سکن ٹون پہ آپ نے کون سی بیس یوز کرنی ہے تو وہ بھی سکن ٹون پہ آپ دوبارہ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے اس کو کیسے یوز کرنے اور بنانے کا طریقہ بھی میں نے دکھا بھی دیا آپ کو اور میں نے وہ کارڈ بھی لگا دیا ان کا ٹھیک ہے تو اگر آپ کی فیر سکن ٹون ہے تو آپ آئیوری یوز کریں اور آئیوری پہ اگر آپ بہت زیادہ وائٹ ریزلٹ نہیں چاہتے ہیں تو آپ سکن لگا لیں ادر وائز آپ ایف ون لگا سکتے ہیں ایف ون جو ہے وہ لائٹر ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی میڈیم ٹون ہے تو آپ 38 یوز کریں میری طرح اور اگر آپ کی ساملی رنگت ہے تو ایزا بیس آپ رائیڈل بیس یوز کریں اور اگر آپ بینک بیس چاہتے ہیں یا میڈیم وائٹ ہے آپ کی سکن ٹون تو آپ 45 اور 2W کو یوز کریں ٹھیک ہو گیا امید درتی ہوں کہ میرا آج کا ریو آپ کو اچھا لگا ہوگا بیس لگانے کا بنانے کا طریقہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور یقیناً یہ کمپنی بھی آپ کو پسند آئے گی ان کی بیسیز آپ کو پسند آئیں گی تو میں ان کے نمبرز جو ہیں وہ اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گی اگر آپ کو چاہیے آپ وہاں جا کے نمبر کال کر سکتے ہیں ان کو تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ